سلام علیکم سٹونرز کے سوپ لوگ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ویک نمبر تری اور ون دیمینشنل ایرے تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے بیسکلی ایرے جو ہے وہ ہمارے پاس کنزگیٹیو میموری لوکیشنز ہیں آف سیم ڈیٹا ٹائپ این سیم نیم ایٹ مینز کہ سپوز اگر آپ کوئی بھی ایرے ڈیکلیئر کرتے ہیں اور وہ انٹیجر ٹائپ کی ہوتی ہے تو اس میں آپ انٹیجر ٹائپ کا ہی ڈیٹا اس میں رکھیں گے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ایرے is the name of consecutive memory location اچھا consecutive کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے یہ کمپیوٹر میں سٹور ہوگا one after another مطلب ایک کے بعد دوسرا ڈیٹا ہمارے پاس سٹور ہوگا ٹھیک ہے ایرے is a finite number of homogeneous data اچھا homogeneous کا مطلب ہے سیم ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ایرے جو ہے ہمارے پاس finite number of homogeneous data اس میں ہمارے پاس سیم ڈیٹا ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیجر ٹائپ ہے تو اس میں انٹیجر ٹائپ کا ہی ڈیٹا ہوگا تو یہ homogeneous ہوگیا ٹھیک ہے اس میں آپ پھر character type کا یا پھر float type کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ اس میں insert نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا کہتے ہیں کہ by finite number we mean that the size of an array should be known finite کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو array کا جو size ہے وہ معلوم ہونا چاہیے means کے array کتنے size کا ہے four size کا ہے five size کا ہے hundred size کا ہے ٹھیک ہے homogeneous کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سیم ٹائپ کا ڈیٹا ہوگا means integer type ہے تو integer type کا ہوگا character type ہے تو character type کا ہوگا float type ہے تو float type کا ہوگا اور consecutive کا means مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو store کریں گے one after another چیک ہو گیا اچھا پھر کہتا ہے کہ total number of elements in the array is called the length of the array جتنے بھی elements ہوتے ہیں array میں وہ ہی ہمارے پاس اس کا length بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کا length find کرنا چاہے تو اس کیلئے ہمارے پاس فارمولا ہے ub minus lb ub جو ہے ہمارے پاس upper band ہے lb ہمارے پاس lower band ہے اور plus one suppose ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ہم یہاں پہ ہم suppose کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس memory ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کمیٹر میں کوئی memory ہے اور اس میں آپ کے پاس کچھ memory locations ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی memory locations وغیرہ ہیں وہ ہے اور ہر location کا یہ ہمارے پاس zero سے start ہے ٹھیک ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس zero سے start ہے sorry اچھا تو suppose یہ ہمارے پاس memory ہے ٹھیک ہے اور suppose اگر آپ جو ہے وہ declare کرتے ہیں int اور ہم کہتے ہیں کہ int x5 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو memory میں فائف memory location مل جائیں گے zero one two three four years کے index number ہے اور اس کا address جو ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ان ٹو ہنڈڈ ان فور ہنڈڈ ان ایٹ ہنڈڈ ان سکس ان ہنڈڈ ان ایٹ دیکھیں اس میں دو دو کا difference نظر آ رہا ہے آپ کو کیونکہ جو integer جو ہے یہ آپ کا two byte ہے تو اس کا جو address ہے وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی آپ کا اس میں two byte کا difference ہوگا ٹھیک ہے تو اگر یہ ہمارے پاس x ہے تو یہ ہمارے پاس پھر x0 ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x1 ہے یہ ہمارے پاس x2 ہے یہ ہمارے پاس x3 ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس x4 ہے اسی طرح اس کو ہم کہتے ہیں lower band lb یہ جو اس کا فرسٹ جو ہے اس کو ہم lb کہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ub ٹھیک ہے یہ lower band ہے اور یہ اس کا upper band ہے تو اگر ہم کسی بھی area کا length find کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ ub جو ہے اس کو ہم minus کریں گے lb سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم plus one add کریں گے plus one تب add کریں گے اگر آپ کا جو area ہے وہ zero سے start ہے اگر zero سے start نہیں ہی تو پھر ہم one سے start ہے تو پھر ہم one کو add نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب ub کی value کیا ہے ub کی value آپ کے پاس ہے 108 ٹھیک ہے تو اس میں آپ 108 put کر دیں گے اور یہ minus ہو جائے گا آپ کا 100 سے سمجھا گی اچھا اب 100 سے ہم اس کو minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آئے گا اس سے اور plus one اچھا sorry یہ 108 نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہوگا upper band جو ہے ہمارے پاس 4 ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 4 اس کا index number ہے اس کا index number ہمارے پاس zero اور plus one تو اس سے ہمارے پاس آئے گا five it means length of the area جو ہے وہ ہمارے پاس five ہوگئے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کسی بھی area کا length find کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا overview دے دیا ہے کہ ہمارے پاس memory کس طرح save ہوتی ہے ہم کس طرح computer میں area کو store کرتے ہیں اگر integer type ہو اس طرح اگر ہمارے پاس character type ہو اگر ہم character type کا area جو ہے اس کو declare کر دیں x5 تو پھر کیا ہوگا اس کا جو address ہوگا وہ ہمارے پاس one zero one one zero two one zero three one zero four one zero five sequence میں ہو کیونکہ یہ ہمارے پاس one byte ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس one byte ہے ٹھیک ہے تو اب آگے جاتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف اچھا اب بات کرتے ہیں one dimension area کی کے one dimension area کیسے کہتے ہیں کہتے ہیں the area in which there is only one dimension is called one dimension area one dimension is also a list of leaner مطلب ہمارے پاس only one dimension ہو ہمارے پاس اس میں row ہو اور اس میں ہمارے پاس column ہو مطلب ایک row ہو اور multi column ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں one dimension area اور two dimension area جو ہے اس میں ہمارے پاس multiple rows ہوں گے اور multiple columns ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس two dimension area ہے سپوز اگر میں یہاں پہ آپ کو لے کے چلنے دوبارہ یہاں پہ اپنے white board کی طرف اور میں اس کو تھوڑا سا erase کر دوں اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ one dimension area کونسا ہے ٹھیک ہے یہ جو simple آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس one dimension arrow ہے اس میں آپ کے پاس ایک row ہے لیکن multiple columns ہیں ٹھیک ہے اور two dimension area جو ہوگا یا ہم اس کو آگے لے کے چلیں تو اس میں ہمارے پاس اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس multiple rows row ہو سکتے ہیں اور multiple columns ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے جب لکا ہے کہ five اگر میں ہم اس طرح لکے کہ x5 اور ہم یہاں پہ لکے x5 تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ row ہیں اور پانچ column ہیں فرسٹ ون جو ہے یہ row کو represent کرے گا اور سیکنڈ ون جو ہے یہ column کو represent کرے گا تو پھر ہمارے پاس اس طرح کا complete ایک وہ ہوگا اس میں ہمارے پاس ایک دو تین چار اور پھر سپوز یہاں پہ میں پانچ وار بھی declare کر دو اور اس طرح پھر ہمارے پاس پانچ ہے تو یہ ہمارے پاس two dimension area ہے یہ one dimension area ہے اور یہ ہمارے پاس two dimension ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ کو سمجھا گئی ہے اچھا representation of memory in one dimension memory in computer memory جس طرح میں نے آپ کو یہ والا example ابھی یہاں پہ سمجھا دیا ہے کہ سپوز جب بھی آپ کوئی انٹیجر ٹائپ کیا گئے گئے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم نے ایک انٹ ایر فور مطلب ہم نے فور ایلیمنٹس کا ہم نے ایک ایرے ڈیکلیئر کیا ہے اور اس میں ہم نے نمبر ڈالے ہیں اس میں جو ڈیٹا ڈالا ہے وہ ٹین ٹوینٹی ٹرٹی فورٹی تو جب ٹین ٹوینٹی ٹرٹی فورٹی یہ ایک ساتھ جو ہوں گے میموری کی لوکیشن میں ہوں گے اچھا یہاں پہ جو اس کا انڈیکس نمبر ہے وہ ون سے سٹارٹ ہے تو جب ون سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہم یو بی مائنس ایل بھی کرتے ہیں پلس ون اس میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور اگر زیرو سے سٹارٹ ہوگا تو پھر یو بی مائنس ایل بی اور پلس ون ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ اس کے ایڈریس ہے دیکھیں سپوز ایڈریس کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ ہم نے جس سپوز کیا ہے لیکن یہ انٹیجر ٹائپ ہے تو اس کے جو بھی ایڈریس ہوگا سپوز ہنڈرٹ ہے ٹو ہنڈرٹ ہے تری ہنڈرٹ ہے یہاں پہ اب ہمارے پاس ون زیرو ون زیرو ہے تو اس کا نیکس ایڈریس جو ہوگا وہ ون زیرو ون ٹو ہوگا اس لئے ون زیرو ون ٹو ہوگا کیونکہ انٹیجر کا جو سائز ہے میموری میں وہ ٹو بائٹس ہے تو ٹو ٹو بائٹس کا اس میں ڈیفرنس ہے تو ہمارے پاس اگر فور لوکیشن ہے تو سپوز کریں اگر اس کا فرسٹ ایڈریس ون زیرو ون زیرو ہے تو اس کا سیکنڈ ایڈریس پر کیا ہوگا ون زیرو ون ٹو ون زیرو ون فور اور ون زیرو ون ایٹ اسی طرح اس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے ٹین ٹوئنٹی ترٹی فورٹی اور اس میں ہمارے پاس آہ یہ اس کے انڈیکس نمبر ہے تو اگزیکٹلی اسی طرح ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ میموری میں ریپریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب سپوز اگر آہ ہم ایکسس کرنا چاہیں اور آہ ہم دیکھیں کہ سپوز ہم کہیں کہ یہ جو ایڈریس ہے اس کا ایڈریس کیا ہے یا اس فور انڈیکس نمبر کا ایڈریس کیا ہوگا تو اس کے لئے ہمارے پاس فارمولہ ہے فارمولہ دو فارمولے ہیں ایرے س سٹرٹڈ فرم انڈکس ویلیو ون اگر ایرے آپ کا انڈکس ون سے مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں اب ون سے سٹارٹ ہے اس کے لئے پر یہ والا فارمولا ہے م اے آئی ایز ایکول ڈو ایس اے پلس آئی منس آئی مائنس ون ملٹیپلائے و اور اگر زیر رسا سٹارٹ ہے تو ہمارے پاس پر یہ والا فارمولا ہوگا ایم اے آئی ڈو ایس اے پلس آئی پلس ملٹیپلائی ڈبیو اب ایم اے کیا ہے ایم اے جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے میموری ایڈریس آف دے ایلیمنٹ سپوز یہ آپ کا ایم اے ہے ٹھیک ہے ایم اے آئی تو یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا ایڈریس ہے یہ آپ کا ایڈریس ہے یہ آپ کا ایڈریس ہے یہ ون زیرو ون فور ون زیرو ون سکس ایس اے مین سٹارٹنگ ایڈریس یہ سٹارٹنگ ایڈریس آپ کا ٹھیک ہے آئی کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکس نمبر ہم کون سے انڈیکس نمبر پہ ہے ہم مثالکتوں پر ون پہ ہے ٹو پہ ہے تری پہ ہے جس انڈیکس نمبر پہ ہے ہم اس کے بات کر رہے ہیں اور و جو ہے یہ ورڈ لیندھ ہے ورڈ لیندھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انٹیجر ٹائپ ہے تو اس کا ورڈ لیندھ ٹو ہوگا کریکٹر ٹائپ ہے تو اس کا ورڈ لیندھ ون ہوگا فلو ٹائپ ہے تو اس کا ورڈ لیندھ آپ کے پاس فور ہوگا تو سپوز اگر ہم آپ سے کہیں کہ i is equal to four four کا address جو ہے وہ ہمیں find کر کے دیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس اگر آپ یہاں پہ focus کریں تو اس کے جو index number ہے وہ one two three four مطلب یہ one سے start ہے zero سے start نہیں ہے تو یہ والا formula use ہوگا کونسا والا m ai is equal to starting address plus i minus one multiply w اچھا اب example یہ ہے کہ آپ کو یہ given ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یہ given ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہے memory address of i four i is equal to four کا address آپ بتائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے s a جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے one zero one zero کے برابر ہے یہ starting address ہے یہ اس کے برابر ہے ٹھیک ہے word یہ w جو ہے یہ two کے برابر ہے two کے اس کے اس لئے برابر ہے کیونکہ یہ integer type کیا اور ہمارے پاس ہر address میں two two bite کا جو ہے وہ ہمارے پاس difference ہا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس two ہو گیا ٹھیک ہے اب simple ہم کیا کریں گے formula یہ جو formula ہے اس میں values کو put کریں گے تو m ai m ai ai ہمارے پاس کیا given تھا four ہے i کی جگہ four آ گیا ٹھیک ہے is equal to sa sa کی جگہ یہ address آ گیا starting address آ گیا ٹھیک ہے plus four four جو ہے آپ کا i ہے تو آئیے ہمارے پاس four ہے اور minus one تو minus one formula کیا ہے وہ add ہو گیا multiply two جو multiply ہے یہ آپ کا word length ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح m ai four اپنی جگہ پہ آ گیا one zero one zero اپنی جگہ پہ اور three multiply two سے ہمارے پاس کیا آ گیا six یہاں سے four minus one سے three آ گیا اور پھر two تو اس ہمارے پاس six آ گیا تو m ai memory address of one zero one six is forty دیکھیں exactly آپ کے پاس forty آ گیا تو ہم memory address کو اس طرح find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ almost اتنا ہی ہے kindly آپ ذرا اس پہ focus کریں اگر ہم اپنے white board کی طرف آ جائیں اور میں اس کو erase کر کے اس میں یہی example آپ کیلئے کر کے دیتا ہوں کہ suppose یہ کس طرح find ہوا اگر آپ کو memory میں paper میں یا quiz میں یا suppose ڈیسک میں آپ سے پوچھا جائے کہ suppose آپ کے پاس ایک memory ہے suppose میں آپ کو یہ آپ کا memory ہے ٹھیک ہے اور توڑی سی میری ڈرائنگ خراب ہے لیکن آپ تھوڑا سا اس کو سمجھے سمجھیں میں ہی کوشش کر یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سپورز ہم کہتے ہیں کہ جو انٹ ہے وہ ہے ایکس اور ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ انٹ سیون ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹارٹ ہے ون سے ون آپ کا ٹو انڈیکس نمبر یہ آپ کا 3 یہ آپ کا 4 یہ آپ کا 5 یہ 6 اور یہ 7 اور اس میں کچھ رینڈرم ڈیٹا ہے suppose ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس سوری یہ انٹیجر ٹائپ ہے تو اس میں ہم انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا ہی ایٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس suppose 10 20 اسی طرح اس میں بھی کچھ ہوگا اس میں بھی کچھ ہوگا اس میں بھی لیکن انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا ہوگا اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ایڈرس ہے وہ سٹارٹنگ ہے ہم خود سے یوم کرتے ہیں گا اس کا جو ہوگا وہ ہنڈرٹ پھر جو اس کا ایڈرس ہوگا وہ ہنڈرٹی ٹو ہوگا ہنڈرٹ اس لئے ہوگا کیونکہ یہ انٹیجر ٹائپ ہے اور انٹیجر ٹائپ ہمارے پاس two byte ہوتا ہے تو ہر address میں two two byte کا کیا ہوگا difference ہوگا یہ one zero four ہوگا یہ one zero six ہوگا اور یہ one sorry one zero six ہوگا یہ one zero eight یہ آپ کا one zero ten اور یہ آپ کا one zero twelve اور اگر میں آپ سے پوچھوں آپ سے question کیا جائے کہ آپ بتائیں کہ i is equal to five اس میں آپ کے پاس کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا address کیا ہے تو اس کا address find کرنے کے لیے ہمارے پاس دو فارمولے تھے پہلا فارمولہ یہ تھا کہ اگر suppose یہ one سے start ہو تو ہمارا تو one سے start ہے تو یہ والا فارمولہ ہے m ai is equal to sa plus i minus one اور multiply w ٹھیک ہے تو ہم فارمولہ دیکھتے ہیں فارمولہ یہ ہے کہ m ai مطلب memory address جو بھی ہے جو آئی ہوگا اس کی value is equal to starting address اور پھر ہمارے پاس ہے plus sorry اس کے بعد ہے ہمارے پاس starting address پھر ہمارے پاس plus اور اس کا جو high minus one اور multiply w ٹھیک ہے تو starting address ہمارے پاس کیا ہے ہندڑ ہے ہنڈرٹ ہے تو اس جگہ ہم ہندڑ کو put کر دیں گے plus i minus five minus one ہو جائے گا ٹھیک ہے اور multiply w ہمارے پاس کیا ہے ٹو ہے ٹو اس لیے ہے کہ میں آپ کو بتا دیس میں ہمارے پاس آگے ہنڈرڈ پلس فور ملٹیپلائی ٹو تو اسے بن گئے سکس ٹھیک ہے فور ٹوزا ایٹھ سوری ایٹھ آگے اس ہے اور یہ پلس ہنڈرڈ تو اسے ہمارے پاس بن گئے ون زیرو ایٹھ دیکھیں یہ ایک زیکلی جو ہے یہ آپ کا یہ ایڈرس آگے پاس آگے ٹھیک ہے تو اس فارمولی کے تو ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں اور اگر سپوز اگر یہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا مطلب یہ زیرو سے سٹارٹ ہو پھر یہ ون سے پھر ٹو تری فور تو پھر ہمارا جو فارمولا ہے وہ یہ والا فارمولا یوس ہوگا ٹھیک ہے یہ والا تو آپ اس پر پریکٹس کریں کیونکہ اس سے ایک آدھا قویسن ایکزیم میں ضرور آتا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں آج کے لیے اتنا ہی ہے اللہ حافظ